ہم پر جو داگ لگا ہے اسے چھپانے کے لیے ایک بڑی چادر کی ضرورت ہے اور وہ اسی صورت ممکن ہے کہ دنیا والوں کے سامنے محلے والوں کے سامنے تیری بھارات آئے اور دینا تاگ شادی کے پھولوں میں چھوٹ جائے ہممہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی مجھے اس کی شکل تک برداشت نہیں ہے میں تجھے جمیل سے شادی کرنے کو کہہ رہی ہوں اسے نبھانے کو نہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ تُو جمیل سے شادی کر لے میں چھے مہینے کے اندر اندر تجھے طلاق دلواؤں گی اس طرح سے تیرا داگ بھی دھل جائے گا اور تُو آزاد بھی ہو جائے گی بیٹا میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ جمیل کی جگہ تیرے دل میں نہیں تیرے جوتوں میں ہے لیکن اس وقت استعمال کرنے کے لیے ہمیں ہمیں جمیل جیسے لڑکے کی ضرورت ہے جو بعد میں تجھے آسانی سے طلاق دے دے اور میں تیری شادی کہیں اور کروا دوں گی ہاں بس بیٹا تو پانچ چھے مہینے گزار لے بس اگر اس نے طلاق نہ دی تو ہاں کیوں نہیں دے گا تیری ماں ہے نا ہاں میں اسے اتنا مجبور کر دوں گی کہ وہ خود تجھے طلاق دے گا اور سن شادی کے بعد تُو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ تو تجھے بیٹا میں بات میں بتاؤں گی ہاں تو اس وقت میری یہ بات مانے ٹھیک ہے شاباش شاباش آشی دیکھ بیٹا بارات آنے والی ہے جیسا میں نے تُو سے کہا تھا نا بیسی بات کرنی ہے سب سے ماں ہاں کیا بات ہے ماں میں ہی شادی نہیں کر سکتا اری کیا بک کیا بکواس کر رہی ہے تو تم جمیل سے کہ دو کہ بارات باپس لے جائے مجھ سے نہیں ہو گئی ماں تو مار دالو مار دالو مجھے زہر دے دو کلا بھوٹ دے دو مار دالو آشی یہ کیا کر رہی ہے تو ہاں یہ نہیں کر سکتا جھگین آری ہے خوبصے اری اتنے دنوں صبر کی ہے تو این وقت پر پاگل کیوں بن رہی ہے کتنا سمچھایا تھا تجھے مصیبت کا ایک در بند کیا ہے تو دوسرا کھولنے پر کیوں تُلی ہے تو ہاں مجھے بار بار بدنام بک کر کتنا سمچھایا تھا تجھے میرے دل میں خوال اچھ رہے ہیں ماں یہ دھوکہ ہے داغ دار ہوں میں داغ دار کی بچی تو کونسا دل سے جمیل کو اپنا شوہر مان رہی ہے جو تیرا داغ آڑے آ رہا ہے میں یہ شادی نہیں کروں گی ماں مجھے یہاں سے کہیں دور جانے مجھے نہیں کرنی ہے شادی اماں مجھے نہیں کرنی مجھے یہ شادی ہے دماغ خراب ہو گیا تیرا شادی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی پندرہ دن تو گزر چکے ہیں اب خطرے کی گھنٹی بجنے ہی والی ہے مجھے اور پریشان مت کر خدا کے واسطیاشی کچھ عقل سے کام لے اور زلیل مت کر مجھے اب میں تیری ایک نہیں سنو گی دیکھا شیب اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے تو سمجھ کے بس تو ایک ربڑ کی گوڑیا ہے اور کچھ مہینوں کے لیے تو جمیل کے گھر جا رہی ہے پھر تو واپس میرے گھر آ جائے گی اپنے گھر واپس آ جائے گی دل چھوٹا مت کر اری پگلی تیری ماں تیرے ساتھ ہے بس آشی مجھے تجھ پر شادی شدہ کا ٹھپا لگوانا ہے بس 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 اپنا دل اور دماغ ٹھنڈا رکھ سارا میک اپ غارت کر دیا ہے پورے پندرہ ہزار لگایا تھے تیرے میک اپ پر سارے برباد کر دیاں نہ بھیجتی ہو ابھی فراہ کو وہ آ کر تیرا میک اپ ٹھیک کر دیتی ہے اور یاد رکھ آشی تیری ماں کبھی تجھے گرم ہوا نہیں لگنے دے کی ایسے ہی نہیں لوگ مجھے نجما دبائی والی کہتے منتھو بھائی وہ خالوں کے بودوں کی نکاح پہلے کراتے ہیں اب اچھا اتنا بے صبرہ کیوں ہو رہا ہے چھوڑی کے نیچے دھن لے بات کرتا ہوں میں آبا میں سے نکاح پہلے کروا دیتے ہیں کھانا باد میں کھولیں گے یہ شکرے ہیں شکرے کھانا کھول دیا ہے تو یہ لوگ سارے بھاگ جائیں گے اور رہ جائیں گے ہم دونوں بلکہ ہم تینوں یہاں پہ سلامییں بھی کوئی نہیں دے گا سلامیے رہے ہیں یہ ہی دھتا رہی ہے آہ آہ کھانا بسمیلہ کرے بکا پڑ بھائی اب تو تو بیٹھ بیٹھ آئی 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 کبولے کبولے بول کبولے بول کبولے مبارکو آپ کو بھی مبارکو 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 پتا یاشیم بچپن سے نا میں ایک خواب دیکھا کرتا تھا کہ نہ ہو تم کسی جھیل کے کنارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلیں جا رہے ہیں چلیں جا رہے ہیں آج میلے یقین آیا وہ خواب دراصل ہماری زندگی کے سفر تھا اب دیکھو ہم ہم سفر بن گئے بہت محبت کرتا ہوں پتہ میرے دوست کہتے تھے کہ تمہاری شادی آشی سے ہوئی نہیں سکتی میں کہتے تھے نہیں ایک دن آئے گا ان لوگ دیکھنا میری شادی آشی سے ضرور ہوگی اور دیکھو ہاں شادی ہو گئی نا مائے لیکن اتنی جلدی ہو گئی اس کا یقین نہیں آرہ مجھے آشی میں اس گھر میں تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں تم دیکھنا ہے وہ تو گھونگر تم نے پیلے اٹھا لیا تو میں یہ لائے ہوں تمہارے لیے یہ بہند لو تم قریب بتانا میری آشی کیا ہوا میں ہوں جمیل تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے یہ بات کیا آشی جاؤ یہاں سے میں کہا چاہوں گا آشی میں میں اب تمہارا شوہر ہوں تم شوہر ہو چاہے جو مردی ہو میں نے کہا نہ جا یہاں سے اٹھو یہاں سے میں بچا پوچھ سکتا ہوں تمہیں بچا بتانی ضروری نہیں آشی تم یہ سب کیوں کر رہی ہو مجھے تم سے بات نہیں کرنی مجھے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم سے میری شادی ہو گئی تم دولنبان کے اس تم گھر میں آگئی ہو تم بھلے آج بات نہ کروں اسے ایک دن آئے گا جب تم خود بات کروں گی اسے مجھے مجھے فرش بھی سو جاتا ہوں نہیں تم اس کمرے میں نہیں سو گی آجی کیا بات سے رہی ہو میں کہاں جاؤں گا وہ سب میں نہیں جانتی کہیں بھی جاؤ لے کہ تم یہاں نہیں سو گی ٹھیک ہے میں میں باہر جا کے سو جاتا ہوں آجی یہ یہ اپنی محنت کی کمائی سے لے کر آیا ہوں بہت تیار سے تمہارے لئے خریدی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے